تعلیٰ ارشاد فرماتے ہیں اوہ لوگوں میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا جب یہ دونوں بڑھاپیوں کو پہنچ جائیں انہیں جھیڑکنا نہیں اوفیوں والا تنہاروما انہیں اوف تکنا کہنا ان کے لئے شفقت کا بازو بیچھا دینا میری بارگامت دعا کرنا یا اللہ میرے ماں باپ کے اوپر میں رحم فرما جس طریقے سے انہوں نے مجھے بچپن میں پالا پوسہ بڑا کیا ماں باپ راضی اللہ راضی ماں باپ ناراض بھئی اللہ ناراض ماں باپ ناراض اب ماں باپ راضی انشاءاللہ ماں باپ کو راضی کریں گے بھئی ماں باپ کو راضی کریں گے انشاءاللہ اور نوجوانوں تیری نماز قبول نہیں تیرا روزہ قبول نہیں تیرے صدقہ قبول نہیں تیرا حج قبول نہیں جب تک روٹھے وے ماں باپ کو منانا لوگے حج قبول نہیں نماز قبول نہیں قرآن کی تلاوت قبول نہیں زکاة قبول نہیں صدقہ قبول نہیں جب تک روٹھے ماں باپ کو منانے لوگے یہ ہم نہیں کہتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی ہے جن کا نام ہے القما کی نام چھے بولا بولا بھئی بولا آخری وقت ہے بھئی کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا ہماری کیا حیثیت ہے آپ کی کیا حیثیت ہے یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے پانچ وقت نماز امام الانبیاء کے پیچھے پڑی آخری وقت ہے کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں زبان پہ جاری نہیں بیوی پریشان ہو گئی بھاگی بھاگی اللہ کے رسول کی بارگاہ میں گئی یا رسول اللہ میرے ماں بابا پر قربان میرا شوہر القما کا آخری وقت ہے یا رسول اللہ وہ کلمہ پڑھنا چاہتا ہے لیکن زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ تشریف لائے تو آپ نے پوچھا سوال کیا کہ بھائی یہ القما کی ماں ہے تو کہا کہ بتا گیا کہ ماں ہے بولا اس کی ماں کو بولاو اس کی ماں کو بولاو اے بیٹا اے وہی بیٹھو بیٹھو اے یہ تقریر کرے دیکھ نوجوان کھڑا ہوا میں نے کہا کیا ہوا بولا بیٹھ گیا دس منٹ کے بعد پھر کھڑا ہوا تو میں نے کہا کہے بیچے نہیں بھائی کیا ہوا بولو نا بولا مولی شاہب کو جورف لگلا تھا میرا نوجوان ہے بیٹھو برداشت کرو بیٹھ گیا بیٹھا رہے گیا کچھ دیر کے بعد میری تقریر ختم ہو گئی دیکھیں بیٹھا ہوا ہے تو نظر پڑی تو میں نے اشارہ کیے بابو جو بولینے جو تم نے کہا کہن جائے گا بولینے کیا کرنے جائیں گا جو کرنے جا رہے تو وہ یہیں ہوگی اب جانے کی ضرورت نہیں ہے ان کی ماں ہے ماں ہے القما کی ماں ہے کہا کہ یا رسول اللہ القما کی ماں ہے ذرا ماں کو بولا تو صحیح ماں آئی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ماں سے خطاب فرمایا اوہ ضعیفہ تیرا بیٹا القما کے ساتھ میں تیرا کیسا رشتہ ہے اللہ کی رسول پوچھتے ہیں تیرا بیٹا کیسا ہے کہا یا رسول اللہ پانچ وقت کی نماز آپ کے پیچھے پڑتا ہے قرآن کی تلاوت میرا بیٹا القما کرتا ہے یا رسول اللہ رمضان کے تیسو روزے میرا بیٹا القما رکھتا ہے تو اللہ کی رسول نے ارشاد فرما تھی کہ میں یہ نہیں پوچھ رہا ہوں میں یہ نہیں پوچھ رہا ہوں میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ تمہارے ساتھ کیسا رشتہ ہے کہا کہ یا رسول اللہ میں اس سے ناراض ہوں یہ میرے سامنے مجھ سے زیادہ اپنی بیوی کو ترجیح دیتا ہے میرا کہنا نہیں مانتا میری باتوں کو نہیں مانتا میری عزت نہیں کرتا میں اس سے ناراض ہوں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے ضعیفہ یہ تیرا بیٹا کا آخری وقت ہے اس کی غلطیوں کو معاف کر دے تاکہ اللہ ان کے غلطیوں کو معاف کر دے گا معاف کر دے تو بڑیہ کہتی یا رسول اللہ میں معاف نہیں کروں میں معاف نہیں کروں گے ارہ قربان جاؤ آخر ماں تو ہے ماں مان ہے تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کیسا کرو لکڑیاں جمع کرو ان لکڑیوں کے اندر میں آگ لگاؤ اس کے بیٹے القمہ کو اٹھا کر اس آگ کے اندر میں ڈال دو تو بڑیہ تو طرف گئی کہ یا رسول اللہ میرے بیٹے کو آپ آگ کے اندر میں ڈالیں گے وہ بیٹا جس کو میں نے نو مہینہ اپنے شکم میں رکھا دوسر سال تک اپنا خون پھلایا ہر چیز تو مل جائے گی بازار میں لیکن بازار میں لیکن ہر چیز تو مل جائے گی بازار میں لیکن بازار میں لیکن ماں باپ اسے بڑھ کر کوئی دولت نہ ملے گی آ چل جو اٹھا کر تیری ماں جو دعا کر دے ماں جو دعا کر دے دنیا ہو یا اقبا کہیں زلت نہ ملے گی سبحان اللہ سبحان اللہ ماں تو تڑب اٹھی ماں رونے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بیٹے کو آپ میرے نظروں کے سامنے جلائیں گے تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اے ضعیفہ اگر تو اپنے بیٹے کو معاف نہیں کرے گی وہ آخرت کی عذاب سے بچ نہیں سکتا تو اسے معاف نہیں کرے گی تو ماں کہتی یا رسول اللہ آپ گواہ رہیے آپ گواہ رہیے میں نے اپنے بیٹے القما کی غلطی کو معاف کر دیا تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا دیکھو القما کے ایک زبان پر کلمہ جاری ہوا کہ نہیں تو حضرت القما نے پڑھا اشہدو اللہ الہہ پڑھتے ہوئے اس دنیا سے انتقال کرے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جنازے کے بعد دفن کفن کے بعد ارشاد فرمایا کہ لانت ہے اس کے اوپر میں اللہ کی لانت ہو فرشتوں کی لانت ہو زمین پر رہنے والی تمام مخلوقات کی لانت ہو اس اولاد پر جس اولاد سے اس کا ماں باپ ناراض رہے اس لئے میرے بچوں عبرت حاصل کرو اپنے ماں باپ کو کبھی تکلیف مت دینا اپنے ماں باپ کو کبھی ناراض نہ کرنا اللہ تعفیق دے تو ان کی دعائیں لو ان کی اتنی خدمت کرو کہ دل سے دعا نکل جائے دل سے دعا نکل جائے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ یا اللہ جنت میں میرا ساتھی کون رہے گا جنت میں میرا ساتھی کون رہے گا میرے پڑوس میں کون رہے گا تو اللہ نے کہا کہ موسیٰ یہ قسائی ہے وہی تیرا جنت میں ساتھی ہوگا کون بنے گا تو موسیٰ علیہ السلام ہوگی حیرت ہوگی کہ اللہ تُو نے مجھے پیغمبر بنایا جنت میں میرا ساتھی کسائی ہوگا کہ یا اللہ وہ کون ہے کہاں ملے گا میں مجھ سے ملنا چاہتا ہوں کہاں کہ فلاں بازار دیکھا ہے بھلایا یا رسول اللہ تو بھلے اسی بازار میں چلا جا وہی پر اس کی گوشت کی دکان ہے ملاقات ہو جائے گی موسیٰ علیہ السلام گئے دیکھنا چاہتے تھے کہ یہ نوجوان کا عمل کون سا ہے یہ کون سا عمل کرتا ہے جس کے بینا پر وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا گوشت کو دکان پر گوشت کٹ رہا ہے گرہا کھا رہا ہے گوشت دے رہا ہے یہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ نوجوان پہچاننا تا نہیں تھا کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہے موسیٰ علیہ السلام دور بیٹھے دیکھ رہے ہیں کہ گرہا کھا رہا ہے گرہا کھا رہا ہے گوشت کٹ رہا ہے وزن کر کے دے دے رہا ہے اور قربان جاؤ گوشت کو وزن کر رہا ہے وہ بیچتا چلا جا رہا ہے موسیٰ علیہ السلام دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ نوجوان کون سا عمل کرتا ہے کیا تحجد پڑھتا ہے کتنا عبادت گزار ہے کیا ہے یہ یہ جندت میں میرا ساتھی ہے کئی گھنٹا بیٹھے رہے آپ نے کوئی عمل نہیں دیکھا صرف گوشت بیجتے ہوئے دیکھا صرف گوشت بیجتے ہوئے دیکھا اجا جب شام ہوئی تو گوشت کا دکان یہ نوجوان بن کیا اب کچھ نرم نرم گوشت کو جو نے کات کے انہوں نے اپنا جھولا میں ڈالا دکان سمیٹھا جھولا اٹھایا گھر کے طرف چلنے لگا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نوجوان ذرا ٹھے بولا کہیے بولا کیا تُو چاہتا ہے کہ میں تیرا مہمان بن جاؤں تُو چاہتا ہے تو نوجوان نے کہا کہ خوش نصیبی ہماری ہے اگر آپ میرے گھر چلنا چاہے آپ میرے مہمان بن جائیں پہچانتا نہیں تھا کہ یہ اللہ کے پیغمبر بولا شوق سے آپ میرے گھر چل سکتے ہیں بولا چل آگے آگے نوجوان ہے پیچھے پیچھے اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے جب گھر پر یہ نوجوان پہنچا موسیٰ علیہ السلام کو بٹھایا دیکھتا ہے کہ اے اس کونے میں ایک چارپائی پڑی ہے وہاں پڑی ایک ضعیفہ عورت کمزور سی نحیف سی عورت بڑھیا جو ہے وہ پڑی ہوئی یہ نوجوان خریب گیا اور ماں سے اشارے میں کچھ بات کیا بڑھیا سے ضعیفہ سے اور اٹھایا پانی کے چند گھونٹ پیلایا پھر ماں کو سلا دیا وہ نوجوان آیا برتند ہویا ہانڈی چلایا چولے پہ اور گوشت پکایا گوشت پکانے کے بعد آٹا گوندا روٹی پکائی اور روٹی پکانے کے بعد ایک پیالہ لیا شربہ ڈالا گوشت کا اور وہ ایک روٹی توڑ کر کو اس میں اچھا سے ملائے ملائن کیے ایک دہ ساپ لکویڈ کر دیا موسیٰ علیہ السلام دیکھتے جا رہے ہیں اللہ کے پیغمبر دیکھتے جا رہے ہیں قربان جائیے لکویڈ ہو گیا یہ نوجوان چار پائی کے قریب گیا چار پائی کے کونے میں بیٹھا اپنی ماں کو اٹھایا ہاتھوں میں سینے سے لگایا یوں سینے سے لگایا اور ماں